بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپرٹی نیوز سے میں ہوں حمزہ حارون سب سے پہلے پروپرٹی ہیڈلائنز سی پیک پروجیکٹس کی بروقت تکمیل حکومت کی اولی انترجی ہے حضریعظم عمران خان سندھ حکومت نے کراچی سے پروپرٹی ٹیکس کی مد میں 20 عرب روپے کا حدف مقرر کر دیا کراچی آرادین پارک میں تجاوزار کے خلاف آپریشن، پولیس اور مظاہرین مجڑفیں اسلامباد نے گرینری بڑھانے کے لیے پلات مالکان کے پاس پودوں کی مخصوص تعداد لازمی قرار اب خبریں تفصیل کے ساتھ سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو حکومت کی اولین ترجیحات قرار دیتے ہوئے حضریعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کے خصوصی اقتصادی زونز میں ایکسپورٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ایکسپورٹ انڈسٹریز ملازمتیں فرہم کرنے کے علاوہ معاشی حجم میں اضافہ اور قیمتی ذہر مباطلہ سے بین الاقوامی مارکٹ میں میڈین پاکستان برینڈ کی رسائی بھی یقینی ہوگی حکومت سندھ نے نئے مالی سال دو آزار اکیس بائیس کے بجٹ میں کراچی سے پروپٹی ٹیکس کی مد میں بیس ارب روپے کا حدف مقرر کیا ہے وزیراعلہ سندھ کا کہنا تھا کہ فی الحال ہم کراچی سے صرف دو ارب روپے جمع کرتے ہیں کلک منصوبے کے تحت ہم نے کراچی شہر میں جائدار ٹیکس سروے کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ کراچی شہر سے تقریباً بیس ارب روپے اس مد میں حاصل ہو سکتے ہیں علادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اور مظاہرین میں شدید جھٹوں کے نتیجے میں متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا سپریم کورٹ کے احکامات پر انٹی انکروچمنٹ کا عملہ علادین پارک شاپنگ سینٹر اور پاویلین کلب بسمار کرنے پہنچا تو اس دوران پولیس کو شدید مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا انٹی انکروچمنٹ کے عملے نے باری مشینری کے ذریعے پارک میں قائم ریسٹورنٹ میں سمار کرنا شروع کیا تو علادین پارک کے باہر ملازمین اور دکانداروں نے آپریشن کے خلاف اعتجاد شروع کر دیا جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین میں شدید جڑویں شروع ہو گئی مظاہرین کا کہنا ہے کہ پچیس سال سے دکانیں قائم ہیں اور بغیر نوٹس کے آپریشن کیا جا رہا ہے ہم اپنی جگہ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور آپریشن نہیں کرنے دیں گے اسلامباد کی گرینری اور خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے سیڈی انتظامیہ نے نیا کانون منظور کیا ہے جس کے تحت ہر پلوٹ مالک کے پاس پودوں کی مقصود تعداد ضروری ہوگی سیڈی اسلامباد کو مزید خوبصورت اور صرف صرف بنانے کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے پروپرٹی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی وضعیت خبروں اور تفصیل کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں